اوے سن ہاں ہاں تجھ سے بول رہا ہوں کو اور سے میری بات کو سننا ساڑھے سات بلین لوگوں کی اس دنیا کے اندر جنم لیا تو نے ساڑھے سات بلین لوگوں کی دنیا کے اندر سکسس کی طرف قدم اٹھایا تو نے ساڑھے سات بلین لوگوں کی بھیڑ کے اندر اپنے ہی ماں باپ کے خلاف جا کر ان کی زندگی سوارنے کا قدم اٹھایا تو نے ساڑھے سات بلین لوگوں کی اس دنیا کے اندر اپنے ہی دوستوں کے خلاف جا کر انہی کے اچھے بھوشے کے لیے محنت کرنے کے لیے خود کو دروازے میں بند کرا تُو نے لیکن آج ان دو چار لوگوں کی باتیں سن کر اپنے آپ کا سیلف اسٹرین گرا کر خود کو چھوٹا بنا دیا تُو نے اپنی زندگی کو ماسٹر پیس بنانے کی بجائے اپنے آپ کو ایک اگزامپل بنا دیا فیلیر کا تُو نے تُو چاہتا تو ان ساڑھے ساتھ بلین لوگوں کی اس دنیا کے اندر خود کو ایک ماسٹر پیس بنانے کی بنا کر اس دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر سکتا تھا لیکن کارٹون نیٹورک دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی کو کارٹون بنایا تُو نے انسٹا ووٹس اپ پر اپنا ٹائم برباد کر 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 خود کو ایک اور اگزامپل بنا دیا فیلیر کا تُو نے خود ہی کے ماں باپ سے لڑ کر اپنی دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کر اپنی زندگی کو نرگ بنا دیا تُو نے اور اب اتنی گلتیاں کرنے کے بعد چلا چلا کروں سوپر والے سے پوچھ رہا آخر میری گلتی کیا تھی اگر ایک ریزن تو دے یار آخر تجھے وہ سب کیوں میں لے گا جو تُو چاہتا ہے ایک ریزن تو بتا تُو نے ایسا کیا ساڑھ سا دلین لوگوں سے الگ ہٹ کے کرا اپنے ماں باپ سے لڑائی کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس تو کوئی بھی کر لیتا ہے تھوڑے بہت سیکریفائز کرنے کے بعد درات میں چین کی نیند تو کوئی بھی سو جاتا ہے سال پہ ایک بر اسٹیشن پہ رات کاٹنا سیکریفائز نہیں کیا لاتا 365 دن اسٹیشن پہ راتیں کاٹنا اور ان 365 دن ہر ایک پل یہی سوچنا کہ کیسے اپنے کام کو اپ ڈیٹ کر آجائے نہ کی کیسے ان آس پاس بھٹکے ہوئے لوگوں سے دور رٹا جائے اور یہ بھی تُو نے کرا گلتی تیری ہے جب تک اس کو مانے گا نہیں تیر کو کچھ ملے گا نہیں اگر اس سے پہلے والے سال میں بھی تو وہیں پڑھتا جہاں پر آج بھی ہے تو یہ بات یقین کی ہے دیوال پر کیل ٹھوکنا وہی بات رہتی ہے کہ اپنے کریئر میں اس جگہ پر بڑھنا جس میں آپ کا کریئر ہے ہی نہیں ارے کون بولتا ہے یار ہر چیز میں پیشنز کی ضرورت ہوتی ہے پیشنز کی ضرورت کب ہوتی ہے تو جانتا ہے جب تم کسی چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہو پیشنز کی ضرورت تب پڑھتی ہے جب آپ ہار چکے اور دوبارہ اٹھنے کے لیے محنت کر رہے ہو لیکن اگر آپ کونسٹینٹ ہو جہاں ہو وہیں پر پڑے ہوئے ہو نہ آپ کریڈ کر رہے ہو نہ خود کو بدل رہے ہو نہ اچھی حیبیٹ کو ڈیبلپ کر رہے ہو تو یہ دیوال پر کیل ٹھوکنے کے برابر ہے اور دیوال پر کیل ٹھوکنے والے ان ساڑھے ساتھ بلین لوگوں میں تمہیں بہت مل جائیں گے تمہیں کچھ ہٹ کر کرنا پڑے گا کیونکہ تمہارے سپنے ہٹ کریں کیونکہ تمہارے خواب ہٹ کریں کیونکہ تمہیں جانا کہیں اور ہے ان چوہوں کی بھیڑ میں تمہیں نہیں رہنا نا تو ان سے الگ ہٹ کرنا پڑے گا خود سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا کہ ان ساڑھے ساتھ بلین لوگوں میں جیتنی بڑی دنیا ہیں اس پوری دنیا کے اندر میں ایسا الگ ہٹ کر کیا کر سکتا ہوں جسے میں This دنیا کا ہی بھلا کر سکتا ہوں میں ایسا کیا الگ کر سکتا ہوں جو ان ساڑھے سا بلین لوگوں نے سوچا بھی نہیں کبھی اپنے سپنے میں میں ایسا کیا کر سکتا ہوں جس سے میرے ماتا پتا کو مجھ پر گرب ہو سوچو دماغ لگاؤ جہاں آؤ وہیں پر رکھے کاپی اٹھاؤ لکھنا سٹارٹ کرو کہ پچھلے سال میں کیا ہوا اور اس سال کیا ہونے والا ہے کیونکہ ہر سال نیوئیئر بنانے کیلئے اگر تم پانچ سو روپے کانٹری کر رہے ہو اور وہ پانچ سو روپے بھی اپنے گھر والوں سے لے رہے ہو نا یہ بات تا ہے تم صرف خود کو بے وکوف بنا رہے ہو اور چب تک خود کو بے وکوف بناتے رہو گے یقین ماننا خوش تو بہت رہو گے لیکن سیٹسفائیڈ کبھی زدگی میں نہیں ہو پاؤ گے well دوستو یہ تھا سجد کووینتانی SG motivation for life channel کا creator یارو مجھے معاف کرنا اب میں آپ لوگوں کو صرف اندر آگ بھرنے نہیں آؤں گا میں آپ لوگوں کو ایک ریالٹی سے روپر روکر آؤں گا اس ریالٹی سے جسے ریالٹی کو دیکھنے میں آپ کو خود ڈل لگتا ہے اور گھبرانا مت میں آپ کے ساتھ ہوں